ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم بیٹے آج کے ہمارے لیکچر کا تعلق نائت کلاس ماتمیٹکس اور اس کا چپٹر سکس جو کہ الگیبریک منپولیشن پہ ہے اور آج ہم اس کی سکس پوائنٹ ٹو کا قیشن نمبر سیون اور ایٹ کو سالو کریں گے جو کہ بہت امپورٹن پارٹس ہیں لانگ کے حوالے سے بیٹا اس کو مارک کریں یہ اکسر پیپر میں آتا ہے بہتا نائت کلاس کے حوالے سے یہ ہمارا لیکچر نمبر فورٹی ٹو ہے سو وہ دوست جو آج ہمیں پہلی بار جوئن کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک تو وہ اس سے پیشنے لیکچرز کو ضرور دیکھیں اور دوسرا اگر ابھی تک انہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں سے ریلیٹیڈ میں جیسے ہی کو لیکچر اپلوڈ کروں سو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے محصول ہو سو دیکھیں پیشن نمبر سیون کے اندر آپ کو کچھ ویلیوز لکھی ملے گی ایکس مائنس ون آور ایکس مائنس ٹو پلس ٹو ڈیوائیڈڈ وائی ٹو مائنس ایکس جو چیز یہاں پر ہے یہاں پر بھی اگر خیال کریں سو سیم ایسی ہے یعنی ایکس والی ویلیو بعد میں لکھی ہے اور جو کانسٹنٹ نمبر ہے وہ پہلے کیون ہے ہم ایک کام کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ویلیوز دیکھیں ایدھر پلس ہو رہی ہیں اور ایدھر بھی پلس ہو رہی ہیں سو ہم ان دونوں کو سالو کرتے ہیں جو دونوں کا انصر آئے گا ان کو اپس میں بعد میں مائنس کر لیں گے اب آپ پہلے نمبر پہ ایک کام کریں ایکس مائنس ون یہ اور ایکس مائنس ٹو یہاں سے اور یہ پلس ایسی ہے یہاں سے میں ان دونوں میں سے اگر مائنس کامن لے لوں سو بیٹا یہ کیا ہو جائے گا ایکس مائنس ٹو ہو جائے گا خیال کریں یہ کیسے ہوگا دیکھیں اگر میں نے دیکھ رہا یہاں ایکس مائنس کا ہے ٹو پلس کا ہے میں نے مائنس باہر نکال دی ہے اور یہ پلس کا ہو جائے یہ پلس کا تھا اب یہ مائنس کا ہو گیا یہ مائنس کا تھا اب یہ پلس کا ہو گیا جیسے آپ مائنس اندر ملٹی پلائے کریں گے سو یہ مائنس کا ہو جائے گا یہ پلس کا ہو جائے گا سیل ویسے ہی ہو جائے گی ایکویشن سو بریکٹ بھی ایسی استعمال کر دیں یہی کام آپ ادھر بھی اپلائی کریں ایکس پلس ون ایکس پلس ٹو ایکس پلس ٹو ایس دکھیں یہ پلس سائن بھی ایس دکھیں ایک تو اس پر فرمولا لگ رہا ہے اور فرمولا جیسی آپ اپلائی کرنے سے پہلے ایک پہلے آپ اس میں سے مائنس کومن لے لیں تو اندر ویلیو سی بھی ہو جائے گی کچھ اس طرح سے کیا کیا یہاں پر بھی دیکھیں مائنس کومن نکال دیا باہر یہ ویلیو کیا ہوگی بھی ایکس کے یہاں مائنس ہیں سو اب یہ پلس کا ہو گیا فور پلس کا تھا مائنس کا ہو جائے گا اب آپ مائنس کو اندر کریں گے پھر سے ہوئی ہوگا اب یہاں پر فرمولا لگے لگے گا اور ان دونوں میں سے دیکھیں اETس مائنس ون اوور ایکس مائنس ٹو یہ مائنس پلس مائنس ٹو اینٹو ایکس مائنس ٹو یہ آجے گا آب ایکس کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ایکس پلس ون اوور ایکس بلس ٹو یہ پلاس مائنس مائنس فور اوور ان دونوں کے اوپر فارمولا اپلائی کر دیں اے کا سکیر مائنس ٹو کا سکیر یعنی بی کا سکیر وہی فارمولا اے سکیر مائنس بی سکیر that is equal to اے پلس بی into اے مائنس بی یعنی اے کا سکیر بی کا سکیر یہاں پر بن رہا تھا میں نے دیکھیں اے کا سکیر ایکس کا سکیر سکیر کھولیں گے واپس ایکس کیر آئے گا ٹو کا سکیر کھولیں گے سو واپس فور آجے گا سو بریکٹ کلوز کر دیں اب ان دونوں کا اگر ہم لیتے ہیں سو ایکس مائنس ٹو آجے گا یہ برابر ہے سو ایکس مائنس وان اوپر یا مائنس سائن ہے سو مائنس ایز ایز ایکس مائنس ٹو برابر ہے سو ٹو یہ وڑا اوپر آجے گا یہاں پر بھی جسٹ پہلے تو اس کا فارمولا درہا کھول لیں پھر اس کا ایل سی ایم لیتے ہیں دیکھیں فور آجے یہ دونوں ایک بار پلاس لکھ لیں اور ایک بار مائنس لکھ لیا اب آپ ان دونوں کا بھی یہاں پر رہے ایل سی ایم نیکس ٹیپ پہ کریں گے اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں کیا آتا ہے یہاں سے ایکویلٹی کا سائن ہر سٹیپ پہ ضرور لگایا کریں دیکھیں دیویجن میں ایکس مائنس ٹو ایکس کی جمعہ گا جبتہ اوپر دیکھیں کیں مائنس 3 بن جہاں کیوں دونوں مائنس کے نمبر ہیں مائنس ون اور مائنس ٹو جو دونوں پلاس ہو کے مائنس 3 ہو جہاں گے اہل سی اکنی mix ایکس بلکہ پہلے دونوں کا دیکھیں ڈس ایم کیا آ رہا ہے ایکس مائنس ٹو ایکس بلاس ٹو ایکس پلس ٹو دونوں ایک بار لکھے جائیں گے اور یہ ایکس مائنس ٹو بھی نیچے دکھا جائے گا کیونکہ یہ سنگل ٹائم اگزسٹ کر رہا ہے سو یہ بھی آ جائے گا اب یہاں پر دیکھیں x پلس طو x پلس طو سے میچ ہو گیا x مائنس طو اوپر والے سے ملٹیپلائی ہو گیا یعنی پلس ٹو جو ہے x پلس طو میچ ہو رہا ہے x مائنس طو اوپر والے سے ملٹیپلائی کر دیگے so it minus signàn بھی ہے دونوں میچ ہو گئے نیچے سو اوپر فور ہے سو فور کو ہم نیچے اتار لیں گے اب یہ ونی ویلیو تو ایزٹیز آرہی ہے ایکس مائنس 3 جبکہ ایکس مائنس 2 بھی ایزٹیز آرہا یہاں سے بھر دیکھیں تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں یعنی ایکس کو دونوں سے ملٹیپلائی کریں گے یعنی اس طرح سے ایکس اس سے بھی ملٹیپلائی ہوگا اور یہ ایکس 2 سے بھی ملٹیپلائی ہوگا پھر اس طرح سے 1 بھی ملٹیپلائی ہوگا x سے اور 1 جو ہے وہ 2 سے بھی ملٹیپلائی ہو رہا سو کیا آئے گا دیکھیں x کو x سے کریں گے x2 x کو 2 سے کریں گے بلکہ minus 2 سے کریں گے so minus 2x 1 سے کریں گے so 1x پلس کا آجے گا اور 1 into minus 2 2 ones are 2 آگیا minus 4 آگے والا same سو یہ دونوں بھی set آپ نیچے اتار دیں x plus 2 into x minus 2 اب یہاں پر آپ دیکھیں تو x plus minus 3 یہ بنا اور دوسری value x minus 2 minus ادھر سے x کیا اور 2x اور یہ یہ مطلب دونوں مل کے تو 1x آجے گا کیونکہ 2x minus 4 1x جو ہے وہ plus 4 so 1 نکل جائے گا so minus x یہ دونوں light terms ہیں so minus 6 ہو جائے گا نیچے x plus 2 into x minus 2 یہ آگیا اب اوپر دوبارہ سے factorization اس کی ہو رہی ہے دیکھیں نا x2 minus x minus 6 آ رہا ہے so یہاں سے factorization دوبارہ ہو رہی ہے اکثر بچے یہاں سے آ کے puzzle ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے دوبارہ سے اس لیے یہاں سے گبرانا نہیں ہے دوبارہ سے factorization اس کی ہو رہی ہے and اس کا آپ نے کر کے چھوڑنا ہے کہ کیا اس کا ہوتا ہے so باقیہ کام ہم یہاں پر کرتے ہیں یہ دیکھیں x minus 3 over x minus 2 یہ ہم نے as it is لکھا آگے دیکھیں minus ہے so minus sign بھی لکھ دیا ان دونوں اس کی factorization دیکھیں اس equation کی کیا ہو رہی ہے 3 2s are 6 یعنی اس کی factorization جو ہو رہی ہے x کیا ہے minus 3x plus 2x minus 6 یعنی دیکھیں میں نے factorization کی ہے x minus x اور minus 6 کی دیکھیں اگر ہم 6 کو اور x کو multiply کرتے ہیں تو کیا آئے گا 6x square آئے گا so 6x square minus میں آئے گا so ہمیں کیا چاہیے دیکھیں 3 2s are 6 minus 6x square آئے گا جب ان دونوں کو minus کریں گے so minus کا x آجیے گا so یہ اس کے factors تھے جو میں نے آپ کے سامنے لکھ دیئے so نیچے x plus 2 into x minus 2 as it is اتار دیئے دونوں factors اب آپ ادھر اوپر فیکٹریزیشن کی ہے so ان کو آپ کیا simplify کریں گے یعنی دونوں میں سے ادھر x common آجیے گا so اندھر x minus 3 آجیے گا یہاں سے 2 common so ادھر x minus 3 common آجیے گا so اب آپ چیک کریں دونوں factors اگر same ہے تو factor ایکٹریزیشن بالکل accurate ہے لیکن اگر یہ دونوں factors same نہ آئیں تو یہاں پر factor میں مسئلہ ہوگا so نیچے والے factor ابھی بھی same ویسے اتار دی اب آپ کہہ کریں اس common کو common سے ملا دیں x minus 3 over x minus 2 minus یہاں x plus 2 common کو میں سے ملا دیا اور x minus 3 ایک بار لکھ لیا x plus 2 into x minus 2 بھی لکھ دی اب آپ دیکھیں تو یہ دونوں cancel ہو رہے ہیں x plus 2 over x plus 2 دونوں cancel ہو کہ باقی کیا آپ کے پاس بچہ x minus 3 x minus 2 minus x minus 3 over x minus 2 یعنی یہاں تھا x minus 3 over x minus 2 so دیکھیں اس میں سے یہ چیز minus ہوگی تو کیا answer آئے گا یعنی کیسے سمجھ نہیں یہ دیکھیں same value x minus 3 x minus 2 x minus 2 ایک دوسرے سے جب آپ minus ہو رہی ہیں دونوں cancel ہو کے آپ cancel 0 آ جائے گا یہ آپ question 7 important part ہے میں امید کروں گا کہ آپ نے اس کو دوبارہ سے خود سے کوشش کرنی ہے یہاں سے دوبارہ اس کی factorization ہوگی اس step سے اور step سے جیسی factorization آپ کریں گے تو یہ cancellation ہو جائے گی total اور اس کا answer جو وہ 0 آئے گا سو یہاں پہ question 7 complete ہوتا ہے سو اس کے ساتھ question 8 question 8 بھی important part ہے دیکھے لکھے کہ what rational expression should be subtracted from this equation to get x minus 1 divided by x minus 2 اچھے پریشان نہیں ہوا کہ what rational expression should be subtracted لکھا ہوئے با قائدہ اس میں 2 get x minus 1 divided by x minus 2 اگر یہ subtracted لکھا ہوئے یعنی subtract کرنا آپ نے تو آپ نے سمجھ ہے کہ یہ جہاں پر 2 get لکھا ہو ہے یہاں پر آپ منس sign لگا دینا یعنی ان دونوں کو آپ subtract کرنا ہے تو answer آپ کے پاس آجے گا کون سی value جو اس میں س subtract کریں گے تو یہ answer آئے گا سو آپ نے یہاں پر کو صاف کر کے وہاں پر آپ کا sign minus لگا دی ہے اب آپ اسے مزید یہاں solve کرنے سول کرنے کے لیے دیکھیں سیون ٹو سیون چاہیے اور ٹو ایکس چاہیے سو ایسا کوئی factor نہیں ہے جو 14 بھی لے کر آئے اور 2 بھی آئے سو لہذا ہم اس کو as it is نیچے لے کر آئیں گے کیونکہ کچھ factors ایسے ہوتے ہیں جو بنتے نہیں ہیں نیچے اگر چیک کریں سو نیچے factorization ہو رہی ہے 3 2 06 یہ میں نے کردی کی factorization دیکھیں 2 نکلے گا نکلے گا 1 plus کر جائے 1 x اور 3 کو 2 سے multiply کریں گے اور یہ ویلیو آپ نیچے as it is لی ہے اب آپ ان کی factorization دیکھیں درہ کیا کیا اور اس کو در simplify کر لیں یعنی ان دونوں میں سے x پوما آجے گا x پلس 3 یہاں سے آگیا اور یہاں سے minus 2 common آرہا ہے so x minus 3 یہاں سے بھلکہ یہ minus 2 common لیا ہے so minus minus یہ پلاس ہو جائے گا چیک کریں دونوں factor same آئے it means factorization بالکل ٹھیک ہے اگر factor same نہ آئے so factorization میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہوگا اب common کو common سے ملا دیں اور دونوں میں سے ایک factor آپ answer میں لے لیں یعنی x کو 2 سے ملا دیا minus 2 سے اور x plus 3 کو as it is دکھ لیا x minus 1 اور x minus 2 آگیا یہاں تک ہم نے کیا کیا نیچے والی equation کی factorization کر simplification کی اب اگر دیکھیں تو ساتھ months لیکھیں اور fraction form میں کیا کریں اب ان کا lcm لیا جائے گا so lcm میں دیکھیں تو کیا factor آرہے ہے دونوں factor پائی جا گے x minus 2 x minus 2 یہ ایک بار نکھا جائے گا جبکہ x plus 3 نہیں میچ ہو رہا سو اس کو بھی لکھ رہی گے اب x پلس 3 دیکھیں دونوں کے نیچے آگئے یعنی یہ دونوں factors یہ اور یہ factor دو بار exist کر رہا تھا lcm میں اس کو ایک بار نکھتے ہے یہ نہیں مل رہا تھا اس کو بھی نکال لی آرہ کیونکہ lcm least common factor ہوتا ہے آپ دیکھیں x plus 2 x minus 2 x 3 دونوں میچ ہوگے so یہ اوپر ایکویشن آپ as it is نیچے اتار دیں اور دیکھیں minus آگیا سو میں اس کو bracket میں کر لیتا ہوں یہ دیکھیں x minus 2 دونوں میچ ہوگے سو اس کو pencil کر دیں x minus 3 اوپر x minus 1 سے multiply ہو جائیں اب ان دونوں کو پہلے multiply کریں multiplication کرنے کے بعد اس minus sign کو آپ نے اندر کھول نا ہے یہ یاد رکھنے اکثر بچے یہ minus sign کو ignore کر دیتے ہے یہ multiplication کرنے کے بعد آپ منس کو اندر کھول نا ہے اتنی دیر آپ یہ ایک ایک کریں اتنے steps میں یہ آپ equation کو نیچے as it is لے کے آتے جائیں گی سو دیکھیں ان دونوں کو multiply کریں وہ ہی کام کہ x کو آپ پہلے x سے کریں اور x کو 3 سے بھی کریں پھر 1 کو x سے بھی کریں اور 1 کو 3 سے بھی کریں multiply so کیا آئے x کو x 3 سے کریں x plus 3 x اس طرح سے minus x آجے یعنی 1 minus کو x سے کیا so minus x minus 1 کو 3 سے کیا so minus 3 آگیا نیچے division میں دیکھیں x minus 2 into x minus 3 آگیا اب آپ اس minus کو اندر کھولیں جائیں جیسی آپ اس کو کھولیں گے بہر والی پیچھے والی ایکویشن کو بھی اپنے ایز ایز دیکھا اور یہ minus sign کو اندر کھولنے ادھر آب تو x کیا یہ سارے sign چینج ہو جائیں گی plus ہے so minus آجے گا minus 3x اور یہ minus بلکہ ایک step اور اس میں ہم مزید کر لیتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں پہلے آپ اس کی like turns دیکھیں کون کون سی ہیں اس کو ہمیں ایسی لکھتے ہیں minus کو بھی as it is اور یہ دیکھیں نا یہ دو like terms ہیں so plus 2x ہو جائے گا اور minus 3 آجے گا x minus 2 into x plus 3 آجے گا equality sign برابر سال سال ضرور لگایا کریں اب یہ دیکھیں نا یہ پر اس step میں نے کچھ نہیں کیا یہ same value اتار دی یہ نیچ والے denominator بھی same اتار دیا یہ دو value same thing so minus x میں نے plus میں سے نکال 2x آگیا یہ x as it is 3b as it is اب ہم اس کا بقی سے یہاں پہ کرتے ہیں یعنی یہ وی ایکویشن دوبارہ سے لکھیں گے اس minus کو minus plus minus 2x minus اور یہ minus plus ہو گیا 3 اور division میں x minus 2 into x plus 3 آگیا اب آپ یہاں پر دیکھیں گے تو کیا ہو رہا ہے x x x x x x x یعنی like terms کو آپ اس میں plus یا minus کرتے ہیں اس طرح سے 2x اس 2x کے ساتھ دیکھیں یہ plus ہے یہ minus کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اور یہ like terms ہیں so 3 جو ہے 7 میں سے نکل جائے گا اب پہلے دیکھیں یہ 2x اور یہ 1x x کیسے کیسے بلکہ 2 میں سے 1x سکیر نکل گیا واقعی 1x سکیر 2x 2x سے کینسل 7 میں سے یہ 3 نکل گا سو minus 4 نیچے x minus 2 into x plus 3 آجے گا اب اوپر دیکھیں دوبارہ سے فرمولا مرہ بن گیا a کا سکیر minus b کا سکیر یا میں لکھ رہا ہوں a سکیر minus b سکیر equal ہوتا ہے a plus b into a minus b k so اس کا پہلے فرمولا ہم بناتے ہیں a کا سکیر minus 2 کا سکیر نیچے والی value denominator آپ دوبارہ سے وہی لکھیں یہ دیکھیں نا x کا سکیر کھونیں گے واپس x سکیر آئے گا 2 کا سکیر کھونیں گے واپس 4 آجائے گا یہ کیا بن گیا یہ فرمولا بنیا a square minus b square ہم اس کو ایک بار plus لکھ لیتے ہیں اور اسی کو ایک بار minus لکھ لکھ نیچے ہمارے پاس x plus 3 آ گیا یہ آپ کا required answers تھا یعنی اس equation میں سے کیا minus کیا جائے کہ یہ answer آئے x plus 2 divided by x plus 3 کو اگر ہم اس کو minus کر دیں گے اس equation میں سے اس کو minus کریں گے یہ ہمارے پاس answer آئے گا یہ پہ پہ ہمارا question number 8 بھی complete ہوا اور اس exercise کے 6.2 کے 1 to 8 questions کے اندر ہمارا جو plus minus کا concept تھا جو کہ ہمیں LCM لے کے solve کرنا تھا اور اس سے onward جو next questions ہیں ان میں division اور multiplication کا concept ہے سو ان تمام lectures کو حاصل کرنے کے لیے بیٹا اگر تو ابھی تک آپ اس چینل پر نیو ہیں اس کو subscribe نہیں کیا سو چینل کو subscribe کریں lecture پسند ہے تو like ضرور کیا کریں اور اپنا team 3 comments بھی ضرور دیا کریں اپنا بہت خیال رکھیں take care bye bye god bless you all